تو بعض لوگ کوئی مغالطہ ہے وہ اس مغالطے کو دور فرمائے پانی مجید نے بھی صاحب کہہ دیا رضی اللہ عنہ اور رضوان بہرحال صحابہ اکرام علی مرزوان کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور پہلے مصداق وہی ہے اس میں کوئشن نہیں اب بلین مصداق وہی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اس کے انام اکرام کے سب سے پہلے حق دار اور مستحق اور لائق اگر کوئی ہے تو صحابہ اور اس کے بعد پھر دوسے لوگ تو جناب جو جتنا قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ ہمیں جو جتنا قریب جتنا آگے بڑھ جائے وہ اتنا ہی پھر با خیر اتنا با خمال ہے ہم تو حضور کے روزے پہ حاضری مدینہ شریف میں حاضری یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں اس قابل کہاں ہی گناہ دار ہم جیسے لوگ یہ آنکھیں کہاں ہیں کہ وہاں جا سکیں دیکھتے مدینہ کے خطے وہ کیا ہے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے حرم کی زمیں اور قدم رس کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے آنے والے ذرا دیکھتے کہاں رہا ہے کہ یہ آن پر سر دے کر آئے آتے ہیں آنے والے دل بچھا کر آتے ہیں آنے والے یہاں دب احترام کی کوئی حد ہے تو نفس گم کردہ می آئے جنہیں تو باید ہی لی جائے تو ہماری ظاہری حاضریہ یہ بھی ہماری بڑی سات مندیہ ہیں ہم اپنے آگست قابل میں کمچھتے تو سوچو کہ جو حضور کے زمانے میں خیر القرور میں بہترین زمانے میں نبی پاس کے صحبت میں حضور کو سامنے دیکھتے ہوں گے اور حضور کے خدمت میں آتے ہوں گے رسول پاس کی باتیں سنتے ہوں گے اور جو لذت دیلار سے بہرورد ہوتے ہوں گے ان کے ایمانوں کی گیتیت کیا ہوں گے ان کی سعادتوں کا حل کیا ہوگا ہے سوچیے ان کے مراتب تاں پہنچتے ہوں گے وہ کیسے محفوظ پروٹیکٹیڈ لوگ ہوں گے ان کو کیا خطرہ ہوگا شیطان کیا ہوں تو خود بگاڑے گا بتائیے آپ جس کا محاصرہ کیے ہو نبی کی نگائیں نبی کی صحبت ہم دینی محفل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کافی محفوظ سمجھتے ہیں شیعتین سے بہت سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں بہت سے بسوطوں سے بچ جاتے ہیں جتنی محفل میں روحانیت زیادہ ہو اتنا اندر انقلاب آنے لگتا ہے اللہ کے رسول کی محفل اور حضور کی صحبت پھر وہ بارگاہ فیض ہے وہ ایک ہاتھ ماں جڑا ہوا ہے ایک ادھر ادھر سے آرہا ہے ادھر منتقل ہو رہا ہے ادھر سے آرہا ہے ادھر منتقل ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں کے چاند کی طرح کہ ادھر سورج سے فیض مل رہا ہے اور ادھر آگے مخلوق میں پہنچ رہا ہے ادھر وہ شم سے علویت سے علویت کے آفتاب سے فیض آرہا ہے اس مہتاب نبوبت میں ادھر وہ روشنیاں آرہی ہیں اس مہتاب نبوبت میں اور پھر وہ منقص ہوتی جا رہی ہیں اور ہزاروں ستارے کھلتے جا رہے ہیں اصحابی کنجون فرمایا میرے آس پاس رہنے والے لوگ ستارے ہیں جیسے چاند کے گرد ستاروں کے حالے ہیں ایسے میرے ہاتھ پاس رہنے والے یہ صحابہ یہ انسان نہیں ستارے میں ستارے اصحابی کنجون فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہیں کس میں روحانیت میں باطن معاملات میں فیض رسانی میں چمک میں پاکیزگی میں صفائی میں اندگی میں نفاست میں حسن میں جمال میں کمال میں تو نے کترے کو دیکھا گوھر کر دیا تو نے کترے کو دیکھا گوھر کر دیا تو نے ذرے کو رش کے کمر کر دیا تو نے ذرے کو ذر کر دیا اور تو نے حبشی کو دیکھا رش کے کمر کر دیا یہ ہے وہ شان کہ جہاں کترہ گوھر بن جاتا ہے ذرہ ذر بن جاتا ہے اور جہاں ایک حبشی آئے تو وہ رش کے کمر ہو جاتا ہے قربان جائیں اُس صحبت کے قصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُباردہ کا فیض جن حسنیوں کو ملا یقیناً وہ بلند کریم لوگ اسی میں ہیں حضرت عبو بکر کے اسی میں ہیں حضرت عمر فاروق انہی میں ہیں حضرت عثمان غنی انہی میں ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بردان یہ وہ حسنیوں کے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر فیض کے چشموں سے اپنے دامنوں کو پرکیا اور اپنے باطنوں کو منور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو بھی تیسرے نمبر پر وہ بزرگ کرین صحابی ہیں کہ جو تاریخ اقلام کا ایک اہم تاریخ باب بھی ہے اور صحابہ اقلام کے درمیان ایک بڑی عظیم حسنی کی حیثیت سے بھی رسول طاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ خاندان خاندان قرآشتر کی ایک شاہ بھی ہے حضور کے عظیم صحابی بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں امیر المومنین بھی ہیں رسول کے گھر کا حصہ بھی ہیں داماد بھی ہیں داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ ہیں ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ ہیں اوروں کے حصے میں تو ایک ایک دفعہ دامادیت آئی حضرت عثمان کے قربان جائیں کہ ان کے حصے میں دو دفعہ دامادیت کا شرف آئے جناب علی مرتضی سے کسی نے بوچھا کہ آپ بتائیں حضرت عثمان کا مقام کیا ہے کہ ان کا مقام اسی سے ظاہر ہے کہ ان کو آسمان میں فرشتے زن نورین کہہ کے پکارتے ہیں کہا زن نورین کیا ہوتا ہے کہا دو نور والا وہ دو نور کیا ہیں کہا ایک حضرت رکیہ اور دوسری امیں کل سن یہ تھیں وہ دو نور یہ تھے وہ دو نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیئے ان کے حوالے عقب میں دے دیئے تھے یکے بار دیگر ہیں تو یوں رسول پاک سے جو دو نور ظاہر ہوئے ان دو نوروں کو حضرت عثمان نے کلی جو دی اللہ ان کے حوالے کیا گیا اور آپ ان دو نوروں کی زوجیت سے بشارت ہوئے اور پھر اتنا ہی نہیں حضرت عجیان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ تک ارشاد فرما دیا کہ اگر میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان تمہارے نکاح میں دے دیتا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے برمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب کو تمہارے نکاح میں ہی دیتا چل جاتا اگر وہ اسی طرح فوت ہوتی رہتی تو میں تمہارے نکاح میں دیتا رہتا اللہ اللہ رہا قول فرمایے آپ احتمال دیکھئے حضرت عثمان کی شرافت دیکھئے حضرت عثمان کی بدرگی دیکھئے حضرت عثمان کا مقام دیکھئے کہ اللہ کے معہول صلی اللہ علیہ وسلم بھئی بیٹی کسی کو دینا کوئی ایسے معمولی بات انسان سوچ سمجھ کے دیکھ کر دیکھ بھال کر کے اچھا رشتہ بہتر سے بہتر نیک سے نیک شریف سے جریف اچھے سے اچھا اپنے سے بھی اچھا سوچتا ہے آدمی کہ رشتہ ہو جہاں اپنی بیٹی کو بھیجوں تا کہ وہ پریشان نہ ہو دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفتے جگر کے لیے جس پشتے کو چنا ہوگا تو اس کی شرابت اور دیانت کا میار کیا ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندقہ فرمائے لیں اس کی کیا بات اور پھر دو نہیں چالیس بھی ہو فرمائے تو میں سب کو ایک ہی کر کے تمہارے نکہ میں دیتا لیں حضرت عثمانی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا کور پرہ چل رہا ہے آپ کی عظمت کا پرہ چل رہا ہے بارگاہ رسالت میں آپ کا مطا مرسلہ اور کیوں نہ ہو ابتدائی زمانے میں جب اسلام کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہے اللہ کے رسول جا کے ملاقات کرنے پر بھی پابندی تھی اسلام کا نام لینے پر پابندی تھی مکیہ کا وہ ماہول ہر طرف خوف و حراس ہر طرف پہرے بیٹھے ہوئے تھے ہر طرف دشمن آتوں میں تلوارے لیے گھوم رہے تھے کوئی آئے تو سائی ان کا کلمہ پڑھنے والا لوگ کتنی مشکلوں سے چھپ چھپا کر جا کر ملاقات کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں نکلتے تھے وہ شم نبوت کو بھولنے کے لیے پھر حاضری دے کر کے پھر انواع تجلیات کی سوغات لیے اپنے سینوں میں چھپاتے بھرتے جیسے چراغ تان چھپے پھر اس کا چھپانا مشکل وہ روشنی پھر نکل آتی تھی پھر مار کھاتے تھے پھر حضیتیں سہتے تھے پھر برداشت کرتے تھے اُس ماحول میں حضرت عثمانِ غنی چوتے نمبر پر چوتے عباسم ایک روایت کی مطابق چوتہ نمبر آفتا بارگاہ رسالت میں حاضری دے دی حضرت عبوہ کا صدیق عدی اللہ انہوں کی تبلیغ نے اثر دکھا دیا سبحان اللہ تبلیغ کرنے والا تبلیغ بھی کر رہا ہے اپنی ساری حکمتوں کو اور اعتیاتوں کو بڑھوے کار لاکر سارے جذبوں اور سارے حوصلوں سے کام لے کر ایسے خوفناک محول میں وہ نہیں رہ سکتا ہے اس کے دل میں بھی ایک چنگاری ہے ایک آگ ہے بھڑا کر رہی ہے وہ چاہتا ہے سب میرے آتاں کہ دامن سے بابستہ ہو جائیں وہ بھی کیسے کیسے وہ لوگوں کو نکال کے لا رہا ہے قربان جائیں اس کے جذبہ تبلیغ پر حضرت عثمان کو حضرت تلہا کو حضرت بلال کو اور نجمہ کیسے کیسے عظیم لوگوں کو نکال کے لے آئے کہ حضرت عبوہ کا صدیق عثمان کیا بات ہے تم جاتے کیوں نہیں دیکھو ہم جاتے ہیں ہمیں کیا کچھ مل گیا اور لوگوں نے کہا روایت میں ایک خواب بھی آ گیا بس جس کے حصے میں سعادت تھی اس کے لئے اسواب کو جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے نجمہ ساہتا ہے حضرت عثمان کو کچھ دن پہلے اسواب آ گیا اور کسی نے کہنے والے نے کہا سونے والے اٹھو 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحشیب لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحشیب لے آئے ہیں اٹھو اٹھو جاؤ ان کے پاس ابھی اسی ششو پنج میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کون ہے مطلب مجھے بلایا جا رہا ہے پھر صدی اللہ علیہ وسلم اکبر نے اس پر کام کر دیا کہ ٹھیک چلو وہ لے گئے پر پہنچا دیا پہنچ گئے تو اطلاق سبول دھر آئے تو والے بغیرہ سب دھر والے سارے آئیزہ اقریبہ ظاہر ہے خلاف وہ حالبت بلکل اس کا سما بپا تھا ہر طرف جو ہے تیش تھا سارا قریش ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا تھا اپنے خاندان کے لوگ مخالف ہو رہے تھے پھر نظام اس کو دھجکہ محسوس ہو رہا تھا ان کو چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنیت اللہ انہوں نے عذیتیں بردائج کرنے شروع کر دی مارتے تھے بردائج کیے جا بڑے حلم والے تھے بڑے بلک والے تھے زمانہ جاہلیت میں کبھی تیش میں نہیں آتی تھے وہ خامت ہوں کبھی نہیں بردائج کی عادت تھی سبق ہمت اللہ کے نام پر چنانچہ جناب بڑی عذیتیں بردائج کی تھے جب وہ موکہ آیا پہلی ہجرت کا حضرت رکیہ کو ساتھ لیا لیکنہ ہو سکا تھا یہ پہلی ہجرت جو اہل خانہ کے ساتھ ایک اللہ کے نبی پہلے ہجرت کر کے گئے اس طرح اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوسری حضرت اس مانے گا نہیں تھے صحابہ اکرام میں پہلے ہجرت اہل خانہ کے ساتھ چلے گئے حبشہ پھر وہاں سے واپس آگئے نہ جانے کیا ہوا دل نہیں لگا یہ کیا ہوا پھر آگئے حضور کے قدموں میں حضور نے فرمایا اب کم ہمارے ساتھ ہی چلنا پھر مدینہ کو ہجرت ہوئی پھر دوسری ہجرت پرمائی اس طرح اور لوگوں کے حصے میں ایک ہجرت ہے حضرت عثمان کے حصے میں دو ہجرت ہیں اس لئے ان کو ذل ہجرتین بھی کہا جاتا ہے ذل نورین بھی کہا جاتا ہے ذل ہجرتین بھی کہا جاتا ہے اس طرح یہ نسبتیں ہیں حضرت عثمان کی بڑھتی چل جائے مال اللہ نے بہت دیا تھا شروع سے دیا اور عشق کے زمانے میں بھی کفر کے زمانے میں بھی مالدار تھے گھنی تھے تجارت کرتے تھے اللہ نے بڑے اخباب سے نوازا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ساری دولت کہاں گئی یہ رسول پاس کے قدموں میں ڈال دی گئی جب ضرورت پڑی لے آئے باہر یا رسول اللہ اس لئے تو گھنی ہیں دنیا میں مال پیتا تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے مگر گھنی نہیں کہلا سکتے وہ نہیں کہلاتے گھنی جو ظاہر کا بھی گھنی باطن کا بھی گھنی جس کے لئے اصل غنہ یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے گھنی وہ جو کچھ ملے پھر اس کو آگے بڑھائے آگے دے شکاوت کا مظہرہ کرے اور ایک گھنی کہی گھنی بنائے وہ اس لئے گھنی ہیں دنیا انہیں گھنی کیسی رہی ہم بھی گھنی ہوتے ہیں مگر ہمیں گھنی نہیں کہا جا سکتا اصل گھنی وہ